جی ہاں ایک کپ چینی سے دیکھیں کتنا زیادہ میں نے میٹھا پتیستہ بنا کے دکھا دیا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایزی ہے اس پینلے رحمان وحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل عبداللہ بیٹی ویلوگ تو یہ دیکھیں میں نے کرائی میں سب سے پہلے دھوڑا سا وہ گی ڈالا ہے تو دو کپ میں نے میدہ لیا تو اس میں میں نے ڈال دیا میدے کے بعد میں نے دو یا تین چمر جو ہے وہ بیسن لیں گے اور ان کو اچھی طرح ہم نے بھون لینا ہے ہم نے اتنی اچھی طرح نہ بھوننا ہے کہ اس میں سے جب تک اس میں خوشبو نہ نہ آیا آپ نے اس وقت تک اس کو بھون لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ہماری استعمال میں آسکے میری ویڈیو کا لائک کریں چینل کو سبکرائب کر دیں اور میرے اسٹر آگرام پیج کو بھی فالو کریں تاکہ کوئی ویڈیو میس نہ رہ سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اس کو چیسے مکس کر دیا تو اس کا رنگ بھی دیکھیں کافی چینج ہو گیا یعنی یہ براؤن ہو چکا ہے اس میں خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے اب میں نے کیا کیا ہے اب میں نے پانی لیا ایک اپ اس میں میں ایک اپ چینی ڈال دیا ہے اسے ہم نے پری انتظار کرنا ہے تاکہ یہ میلٹ ہو جائے چینی جب چینی اچھی طرح میلٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس میں آپ نے یہ دیکھے اپ سوڑا سا ہر بھی پانی میں ملٹ ہو جائے اب آپ دیکھیں وہ چینی والا پانی اور اس میں اسے ٹاٹری ڈال دی اگر سخت ہو جائے گی تو پتیسہ نہیں بنے گا ہم نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے اب دیکھیں جو ہم نے بیسن لیا تھا میدہ اس کو ہم نے چھان لینا چھانے نہیں کے ساتھ اس لئے تاکہ اس میں جو دیکھیں موٹے موٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ اچھی طرح بریک ہو جائیں اچھی طرح نکل جائیں اگر آپ ایسا نہیں نہ کریں گے تو آپ کا پتیسہ اچھی طرح نہیں بنے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح اوپر سے کرنا شروع کر دیا ہے اس کو دانے بنے ہوئے تھے اس کو ہم نے چھمچے کے ساتھ میں نے اس کو بٹھانے شروع کر دیتا یہ نیچے بیٹھ جائیں وہ میدہ جو ہم نے بنایا تھا وہ اچھی طرح سے چھان لینا سے نکل جائے یہ کرنا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ دیکھیں بریک ہو گیا ہے تو نیکسٹ جو چینی تھی ہم نے اس کو تقریباً پانچ دسمیر اچھی طرح پکانا ہے اس کو اپنے مسلسل حلانا ہے اگر اپنے مسلسل حلانا ہے تو یہ نیچے لگ جائے گی اس طرح مسلسل آپ نے اس کو حلاتے جانا چمچے کے ساتھ ہلکی آنچ پر زیادہ آنچ نہ کیجئے گا اب دیکھیں ماشاء اللہ دیکھیں اس کا رنگ بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا دیکھیں ماشاء اللہ یہ پک گئی ہے اب اس کو ہم چیک کریں گے تھوڑا سا پانی میں اگر یہ پانی میں جم جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ آپ بالکل تیار ہو چکی ہے تو اب چیک کرتے ہیں پانی میں ڈال دی ہے ٹھنڈے پانی میں ڈالیے گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ بن چکی ہے تو اب اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لئے تیار ہو گیا اب ہم اس کو تیار کریں گے یہ کہ ماشاء اللہ کی طرح خوبصورت بن گئی ہے آپ نے اس کو ہم نے چولے سے اتار لیا تو اتارنے کے بعد آپ نے اس کو مسلسل چمچے کے ساتھ ٹھنڈا کرنا ہے ٹھنڈا چمچہ دیتے جانا ہے دیتے جانا ہے آپ یہ اس لئے تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے دیکھیں وہ میں نے مسلسل چمچہ دینے کے بعد دیکھیں اب یہ یہاں اس طرح کی شیب میں آگ چکا ہے ابھی بھی یہ گرم ہے ابھی بھی اس کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے مسلسل چمچہ دیتے رہنا ہے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کر دیں اب دیکھیں ماشاء اللہ یہ جمچو کیابن اس کو اتار لینا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ گرم بہت ہے ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ لینا جلد ہوتا کہ اس کی ہیٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہاتھ پر تھوڑا سا گئی لگا لینا ہے اس لیے تاکہ وہ آسانی سے ہاتھ میں آجائے تو دیکھیں دیکھ لیں اتر نہیں رہا تو میں نے وہ چھوڑی کا سہالہ لیا ہے اب میں نے ایک چمچے کا اس بھی سہالہ لینا شروع کر دیا دیکھیں اب اس کو ہم یوں اتاریں گے اتارنے کے بعد اس کو میں نے یہ دیکھیا اب اس کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے کہ بہت گرم ہے بہت ابھی بھی گرم ہے آپ نے اس کو اچھی طرح یوں کرنا ہے تاکہ یہ یک جان ہو جائے اچھی طرح آپ نے کافی پانچ دس پانچ کی منٹ کرنے ہیں اس طرح اس طرح کرنے کے بعد یہ دیکھئے کہ آپ اس کو اپنے گھول یوں گھول شکل دے دینی ہے پھر جو مید ہے وہ اس کو اوپر ڈالنا شروع کر دیں گے اب یہ دیکھیں جب دادہ لمبا اور جو تھا آپ اس کو یوں فولڈ کر لیں فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھیچنا ہے کھیچتے جانا ہے کھیچتے جانا ہے جب تک یہ بن نہ جائے یہ مسلسل آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک اس کے ریشے نہ بن جائیں بیرم ی�� 싫نا ہے اس کو اوپر ڈالتے جانے ہیں اسی طرح ہم کر رہے ہیں آپ نے بیلکو ہے یہ کیوں جب تک چکتے چک جاتے زوج ہے اگر آپ نے اس کو کور کرنا ہےixoشی موجاک یہ بھی گرم ہے بیرم ابھ Certainly robotic ریشے بھی بنا رہے ہیں بیرمہ اوقا ہے موینتے ہیں آپ کے بعد اپنے دیمتر ہم کیچش دے شروع پر ایک اوپر پرュلٹ کرنے سے اومد chemicals اس کے اوپر ڈالتے جانے ڈالتے جانے تاکہ وہ اس کو جذب کر جائے یہ دیکھیں اب کافی لمبا ہوگا تو اس کو میں نے دوبارہ فولڈ کر دیا اب پھر یہ دوبارہ کھیچنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں پھر کھیچنا شروع کر دیا ہے فولڈ کافی لمبا تھا کھیچنا شروع کر دیا پھر اس کے اوپر اس کو آپ نے اتنا کھیچنا اس کو آپ نے ٹوٹے نہیں دینا اگر ٹوٹ گیا تو پھر یہ کھیچنا مشکل ہو جائے گا اگر لمبا اور جو تو بس اس کو فولڈ کرتے جائے ہیں بلکل اسی طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑیا ریشے ریشے بنتے جا رہے ہیں اس کے گھر میں بنانا بہت ہی سان ایزی ہے آپ نے یہ بتانا کہ آپ میرے لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اب کافی بن گیا ہے تو اس کو ہم نے چھوڑی کے ساتھ اتنا کٹ لینا ہے اس کے پیس کر لینا ہے اب اس کو ہاتھ میں لے کے آپ نے یوں فولڈ کرتے جانا ہے آسانی سے بن جاتا ہے یہ دیکھیں فولڈ کرتے جائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بن گیا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے سارے اس کے پیس پر لینا ہے اسے ٹرے میں سے جا کے رکھ لے ہو پر اس کے بادام ڈال دی ہیں ویڈیو اچھے لگے لائک کے چینل کو سبکرائب کیجئے لیکس ملیں گے اللہ حافظ